نمشکار سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے ہی پریوار ہنوان سیو پریوار میں آشا کرتے ہیں کہ پربوشی ہنوان جی اور پرم پوجے بابا مہراج جی کیسیم کرپا سے آپ سبی کا زیون بہت سکمہ ہو دوستو مہراج جی ہنوان جی کے اوتار ہیں اس میں کوئی سندے نہیں کیونکہ جب بھی دیوتا درطی پر آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی منوشی روپ میں ہی آتے ہیں اور چونکہ کلیوگ میں ہنوان جی اس بندھن میں بھی ہیں کہ وہ سہ شریر پرکٹ نہیں ہو سکتے اور ویسے بھی منوشی کی اورجہ اتنی اچھ اس طرق نہیں کہ وہ کسی بھی دیوتا کا واسطک روپ سہین کر سکے اتہا دیوتا ایک منوشی کا روپ دھارن کرتے ہیں اور سویم کی صدی پرابط کر کے سویم کی اورجہوں کا وستار کرتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے دھرم کا وستار ہو اور اسور کی آستہ لوگوں بڑھے پرم پجے بابا نیم کروڑی مہاراج جی ان کے ساتھ بھی اکثر کچھ ایسی گھٹنہ گھٹی جہاں پر ان کے ہنوان جی ہونے کے پرمان پستکت ہوئے ہیں اور دوستوں ایشور کو دھرتی پر پرمان نہیں دینے ہوتے ہیں ان کی لیلا ہی ان کا پرمان ہوتی ہے آج آپ کو ایک ایسی ہی عدبود پیاری گھٹنہ سنانے جا رہے ہیں جہاں پر مہاراج جی نے ہنوان جی اور سویم کے جو انتر ہے اس کو مٹا دیا یہ گھٹنا کیا تھی کیسے گھٹی آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں آپ سب سے ایک چھوٹی سی گجاری سے اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے آپ لوگ لائک کم کرتے ہیں اور آپ لوگ شیئر بھی بہت کم کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کے سبھی چیر پرچیت لوگوں میں شیئر کیجئے تاکہ سبھی تک مہاراج جی حنوان جی کی کتھا کا پرشاعت پہنچے اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں پردھم بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والے سمجھ میں سبھی نئے ویڈیو کے نوٹیفیکشن آپ تک ضرور پہنچیں تو آئیے بھینا دیری کریں لے چلتے ہیں آپ کو اس عدبود گھٹنا پر دوستو یہ بات ہے کینچی دام میں ہنوان جی کے وگرہ کے دن کی مہاراج جی اکثر پرائے چار سوا چار بجے اٹھ جائے کرتے تھے اور اس کے بعد ان کی دیوے لیلائے پر آرم ہو جاتی تھی اس دن جس دن ہنوان جی کے وگرہ کے ستھاپنا ہونی تھی اس دن کینچی دام میں ایک دیوے مہتصف جیسا ماحول تھا سویر سے آنے کو تیہایاں چل رہی تھی بہت سے برامن پندرت پوزاری آئے ہوئے تھے اور کافی گاؤں کے لوگ اور بھگت لوگ وہاں پر اکت رہت تھے پرنتو بابا مہاراج سویرے پات بجے سے ہی پتہ نہیں کہاں پر تھے ان کے درشن بھگتوں کو نہیں ہوئے یعیوں کہ یہ جو بھی پوجا پا تھاون کے ویدی ویدان ہو رہے تھے اسے مہاراجی ادریشی روپ میں سوکار کر رہے تھے پورا دن بھید گیا مہاراجی کے یدہ کدہ درشن ہوتے پرنتو مہاراجی ہنوان جی کے مندر کے پاس نہ تو آئے نہ ہی کوئی پوجا کے اندر سمیلیت ہوئے اور اندر تھے سندیا کا سمیں آگیا سندیا کو اچانک مہاراجی بولے کہ ہنوان جی کی پوجا تو آپ لوگوں نے اچھے سے کر لی اب ہم ہنوان کو دودھ پلائیں گے تو ایک بالٹی دودھ کی ویوستہ کی جائے اور بھگتوں نے آنن فانن میں پاس سے گئے گاؤں سے شود دودھ سے بھری ہوئی ایک بالٹی کا انتظام کر دیا بابا مہاراج ہنوان کو دودھ پلائیں گے یہ بات آگ کی طرح کچھ شنوں میں پھیل گئی اور آشنہ میں مندر کے باہر سینکٹو لوگوں کا جمارہ لگ گیا لوگوں میں بڑی اچھکتا تھی کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے اکثر پوروجوں سے یا کہیں نہ کہیں باتیں سنی ہوئی ہوتی کہ فلانہ مورتی کو دودھ پلائے گیا اتاہ بھگتوں میں اور گاؤں کے لوگوں میں یہ اچھکتا بنی ہوئی تھی کہ آج بے ساکشات کسی مورتی کو دودھ پیتے ہوئے دیکھیں گے جب مندر کے باہر سینکٹو بھگت جمع ہو گئے تو مہاراجی نے چرنگ ڈانٹ کر ان سبی کو جانے کے لئے کہا کچھ بھیڑ تو تیتر بیتر ہو گئی پر انتو کچھ بھگت ہاتھ جوڑے مندر کے باہر ہی کھڑے رہے تو مہاراجی نے صرف تین بھگتوں کو پھستیت رہنے کا عادیش دیا اور مندر کے اندر انہیں لے کر درواجہ بند کر لیا ان تین بھگتوں میں ایک بھگت بڑا ہی اچھسائیت تھا اس نے من ہی من سوچا کہ آج وہ سچ میں اپنی آنکھوں سے کسی مورتی کو دودھ پیتے ہوئے دیکھے گا اور پورے گاہ کو بتائے گا پر انتو جو ہی اس بھگت کے من میں یہ خیال آیا مہاراجی نے ترنت آدیش دیا کہ پیچھے مڑ کر دیوار کی طرف اپنے آنکھیں بند کر لو اور کوئی آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک ہم آدیش نہیں کرتے تب اس خراباتی بھگت کے من میں پھر سے خیال آیا کہ مہاراجی کے بولنے سے کیا ہوتا ہے وہ اپنے آنکھیں کھولی رکھے گا اس بھگت کا اتنا سوچنا ماتر تھا کہ مہاراجی کا پونہ آدیش ہوا کہ خبردار اگر جو آنکھ کھولی رکھی جو آنکھ کھولی رکھے گا وہ آنکھ سے اندہ ہو جائے گا مہاراجی کے آدیش سے تینوں بھگتوں میں بھے ہو گیا اور انہوں نے اپنے آنکھیں پونڈ روپ سے بند کر لی بہار کھڑے سبھی بھگت جے ہنمان جے مہاراجی کے نعرے لگا رہے تھے اور کچھ بھگت ہنمان چالیسہ کا پارٹ کر رہے تھے کچھ بھگت ہنمان جی کے مندروں کا اوچارن بھی کر رہے تھے تب ہی اندر کھڑے تین بھگتوں کو احساس ہوا کہ اچانک مندر کے اندر بہت تیز پرکاش کا آگمن ہوا ہے اس دیوے پرکاش کا تیز اتنا زیادہ تھا کہ بند آنکھوں سے بھی اسے محسوس کیا جا سکتا تھا وہ تینوں بھگت دیوار کی اور موں کیے کھڑے تھے اور من ہمن بہت گھبرا رہے تھے انہیں اندیشاوی تھا کہ اگلے شن پتا نہیں کیا ہو تب ہی اچانک انہیں ککش کے اندر دھم سے کسی کے آگمن کی آہٹ سنائی دی تینوں بھگت ہاتھ جوڑے من ہمن مہاراجی کا سپرنگ کرتے رہے اور اچانک انہیں پے پدات پینے کی گڑ گڑ کی آواز سنائی دینے لگی تینوں بھگت سانس روکے اس دریشے کا انبھاو کر رہے تھے اور اگلے ہی کچھ شنوں بعد اچانک مہاراجی نے کہا کہ اب آنکھیں کھول لو جب وقت انہیں کھول کر مڑ کر ہنمان جی کو دیکھا تو ان کے آسرے کا ٹھکانہ نہ رہا پورے بارہ لٹر دودھ سے بری بالٹی کھالی تھی اور اس کی کچھ بندے ہنمان جی کے مک سے ٹپک رہی تھی اور نیچے فرس پر بھی ایک آدھا گلاس جتنا دودھ بکھرا ہوا پڑا تھا تینوں بھگت یہ تو سمجھی چکے تھے کہ اگر وہ مہاراجی کو انسان روپ میں دیکھیں تو کسی انسان کے وشکہ اتنا نہیں کہ وہ بارہ لٹر دودھ ایک ہی سانس میں پی جائے تو دودھ گیا تو گیا کہاں جی ہاں مہاراجی نے اپنے سورب کو ایک بالٹی دودھ پلایا تت پچھا تینوں بھگتوں نے دوار کھولا اور باہر آئے بھگتوں کو مہاراجی کے آدیس کے انشار جو دودھ ہنمان جی کے چڑنوں میں گرا ہوا تھا اسے سبھی کو امرت پرشاد کے روپ میں ودرت کیا اور انہوں نے اپنا انبھاو سبھی وقتوں سے ساجہ کیا مہاراجی اس دیوے گھٹنا کے بعد آشرم سے باہر کہیں آکے لے چلے گئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آشرم میں اس بات کا پرپنج کیا جائے اس طرح دوستوں کینسی دھام کے ہنمان وگرہ کے اس تھاپنا دیوس کے دن بابا مہاراجی نے ہنمان جی کو ایک بالٹی بھر کر دودھ پلایا یوں کہیے مہاراجی نے اپنے ہی سوروپ میں ایک بالٹی دودھ کو سوکار کیا آشہ کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو جیادہ جیادہ لائک کریے اور جو لوگ چینل بن نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ملتے ہیں جلدی ایک اور ایسے شوبنگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا پون کھائل رکھئے اور پربوشی حنوان جی اور بابا مہاراجی کی نیسوارت ہو کر سیوہ کرتے رہیے جے سیارام